کہ رسول و خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں جسم چل تو رہے ہوں گے لیکن وہ مردہ ہوں گے یہ زندگی نہیں ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں زندگی یہ آئے کہ تمہارا ضمیر بیدار ہو تمہاری عقل بیدار ہو تمہاری فکر بیدار ہو اور فکر تب بیدار ہوتی ہے جب اس کو یوز کرو بھائی جب تک یوز نہیں کرو گے تب تک میں فائدہ نہیں ملے گا یہ آپ کے بوڈی مسلز ہیں نا جب تک آپ بوڈی بیلڈنگ نہیں کریں گے مسلز نہیں بنتے بلکل اسی طرح برین کے مسلز ہیں جب تک ان کو یوز نہیں کرو گے تب ہی فرمایا تفکر ساعة افضل من سبعین سنہ ایک گھنٹے کا سوچنا ستر سال کی عبادت سے افضل آئے مومن اپنے کمل کے بارے میں نہیں سوچ رہا اپنے لفظوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا اپنے کام کاش کے بارے میں نہیں سوچ رہا جیسی زندگی گزار رہا ہے ویسے کے لیے نہیں سوچ رہا امام فرماتے سے افسوس کب ہوگا جب ملک الموت کو دیکھے گا ستر سال کی زندگی قرآن کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو بسم اللہ سے لے ونناس تک جائیں اس کو آزمائیے گھر میں جا کے قرآن کھولیے الف لا ممیم کا کھولیں گے قیامت کا ذکر ہے اگلے صفحے میں جائیں گے قیامت کا ذکر ہے اس سے اگلے صفحے میں جائیں گے یعنی کوئی قرآن کا ایسا صفحہ نہیں ہے جس میں کم از کم ایک آیت ہوا ہے جو آخرت کا ذکر ہے یعنی دنیا کے زندگی ستر سال آخرت کی زندگی ہزار سال اور ہم آخرت کے بارے میں کتنا پڑھتے ہیں اور دنیا کے بارے میں فلمیں بنتی ہیں دنیا پر ڈرامیں بنتے ہیں دنیا پر کارٹون بنتے ہیں دنیا پر کھیل کود پر گاڑیوں پر جہازوں پر جتنی ہماری ایکٹیوٹی ہے ساری دنیا پر لیکن یہ جوان آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ایک وہ زندگی جو عبدی زندگی ہے یہ کون بتائے گا یہ تب بتا چلے گا جب بلایت امیر المؤمنین کے میدان میں تاقل ہو جاؤ گے جب باو پہ مدینہ العلم کے دروازے پر آ جاؤ گے تو پہلی چیز یہ کہ ہم دیکھتے زیادہ ہائیں سوچتے کم ہائیں ٹی وی اے خاتون یہ سوچے کہ میں دو گھنٹہ انتظار کرتی ہے پورا ہفتہ تو مجھے ڈراما دیکھنا ہے اب ڈراما پورا جھوٹا اسٹوری پوری فیک کریکٹر پورے فیک فیک کریکٹر کو دیکھ کے کبھی ہستی ہے یہ خاتون کبھی روتی ہے یعنی ایک گھنٹہ میں فیک نس کو دیکھ رہا ہوں اور اسی فیک نس سے میرے ذہن میں فیک خیالات بن رہے ہیں فیک عقیدے بن رہے ہیں فیک چاہتیں بن رہی ہیں اگر مجھے یہ گلاس پسند ہے تو ایسے پسند نہیں ہے یقینا میری سوچ میں کوئی چیز ہے تب ہی میں اس گلاس کو اٹھاتا ہوں ایک دکان پہ جاتے ہیں وہاں پیپسی بھی ہے وہاں سیون اپ بھی ہے وہاں فنٹا بھی ہے وہاں مختلف جوسز بھی ہیں نیسلے کے آپ ایک بندہ پیپسی کو اٹھاتا ہے ایک سیون اپ کو اٹھاتا ہے ایک ڈیو کو اٹھاتا ہے یہ کیوں اٹھا رہا ہے اسے آرڈر کون دے رہا ہے کہ تجھے پیپسی اٹھانی ہے اسے آرڈر کون دے رہا ہے کہ تجھے فلا چیز اٹھانی ہے یہ آپ کو آرڈرز دلوائے جاتے ہیں جب آپ ستر ستر گھنٹے ایک دن میں آپ تقریباً آٹھ گھنٹے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو آرڈرز دیے جاتے ہیں ایک وہ غلامی تھی جس میں زنجیرے تھی زنجیروں کی غلامی میں تکلیف تھی کیونکہ فزیکل تھی آپ کو نظر آتا تھا جب نظر آتا تھا تو آپ اپنے فریڈم کے لیے لڑتے تھے اور فریڈم کے لڑنے سے آپ زنجیروں سے آزاز ہو جاتے تھے لیکن ایک غلامی ہے فکر کی غلامی جس میں زنجیرے نظر نہیں آتی لیکن آپ کو غلام بنایا جاتا ہے تو اگر زیادہ دیکھو گے تو آپ کی عقل انیکٹیو ہو جائے گی لیکن اگر آپ زیادہ پڑھو گے زیادہ سوچو گے تو آپ کی عقل کیا ہو جائے گی ایکٹیو ہو جائے گی یہ مومن سوچے کم از کم مجھے دن میں دس منٹ سوچے دس منٹ